راستر کے دوران فیملی پر پریشر ڈالنے کے لیے اس کا کان بھی کٹا گیا تھا اور گھر کے اندر نہیں رکھا گیا 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 جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہوتا ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا بارہ دن اور بڑے انہیومین کنڈیشنز میں رکھا گیا تھا جب وہاں پہ پہنچے ہماری ٹیم پہنچی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کا تبادلہ ہوا اچھا خاصا سب سے چیلنجنگ وہ تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جو کالز آتی تھی وہ پاکستان کے باہر سے آتی تھی مطلب ایک ہی رات میں چار لوکیٹر یوز ہونا کراچی میں میرا نہیں خیال کہ کبھی اس سے پہلے ہوا ہو دسمبر کے مہینے میں چار لوگ پورے کراچی شہر میں اغوا ہوئے تھے تو ڈے ان ڈے آؤٹ میں نے شاید اپنے پورے کریئر میں اتنی راتیں آفس میں نہیں گزاری جتنی اس ڈیڑھ مہینے میں گزاری میں شکر دس پندرہ راتیں آفس میں یا آن فیلڈ گراؤن میں گزاری ہیں جو چار کیسیز تھے اجاہت کے علاوہ اس میں ایک پی ایس گڑاب کا سب سے چیلنجنگ کیس آپ بتا رہے ہیں اس میں سب سے چیلنجنگ کیس کون سا تھا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شہر جو سب سے چیلنجنگ تھا وہ ہارس پی ایس گڑاب کا تھا سب سے چیلنجنگ وہ تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جو کالز آتی تھی وہ پاکستان کے باہر سے آتی تھی وہ بندہ جو کال کرتا تھا رینسم کال کرتا تھا میسج کال بھی نہیں کرتا تھا صرف ریٹن میسج بھیجتا تھا رینسم کال کے لیے اور وہ پاکستان سے باہر سے آتی تھی تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس کے لیے ڈیٹا آویلیبل کرنا بڑا مشکل تھا مگوی کو بارہ دن انہوں نے حراست میں رکھا اپنے بلکہ بارہ دن سے بھی زیادہ ساڑھے بارہ دن میں کہوں گا اور حراست کے دوران فیملی پر پریشر ڈالنے کے لیے اس کا کان بھی کٹا گیا تھا اور پچاس کروڑ رینسم اماؤنٹ ڈیمانڈ کی تھی تو یہ بہت مشکل کیس تھا لیکن الحمدللہ وہ بارہ دن مجھے نہیں یاد کہ میں ایک رات کے ٹائم سے آؤں ہم صبح ساتھ آٹھ میں جاتے ہیں کوئی رات کام کرتے ہیں ساتھ آٹھ میں جاتے تھے پھر جب ہمیں کامیابی ہوگی مچور ہوگی انفرمیشن تو میرے خواہد میں کراچی کی ہسٹری میں فرس ٹائم ایسا ہوا کہ تیس سے چالیس پلس موبائلز چار ڈیفرنٹ جگہوں پر ہم نے ریڈز کیے اور دو اے پیسیز یوز ہوئیں اور چار لوکیٹرز مطلب ایک ہی رات میں چار لوکیٹر یوز ہونا کراچی میں میرا نخل کے کبھی اس سے پہلے ہوا ہو تو اس میں میں سی پی ایل سی کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کروں گا ہم تو سرکاری ملازم ہیں ہماری نے یہ رسپونسیبلٹی ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ سیلفلس ہو کر اللہ تعالی کے رضا کی خاطر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس میں وفاقی حساس ادارہ ہے اس میں ڈی آئی جی سی آئی اے ایڈیشنل آئی جی کراچی دیلی بیسیس پہ اس کیس کے مطلق مجھ سے بریفنگ بھی لیتے تھے اور مجھے ٹیپس اینڈ گائیڈنس بھی دیتے تھے کہ یہ یہ کرنا ہے یہ ملزمان کیس ہے اس میں ایس ایس پی جو ایسٹ ہیں ارفان بہادر صاحب ان کا بڑا کروشل رول تھا اس کیس میں وہ ان کی کیونکہ ہماری لیمیٹڈ سٹینٹھ ہے اس ای بی سی سی کی تو ہمیں ریڈز کرنے کے لیے سٹینٹھ بھی زیادہ چاہیئے تھی پھر ان کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ پوسٹڈ رہ چکے ہیں وہ دوزہ اٹھارہ میں یہاں پہ تھے میں بھی آیا ہوں تو ان کی جو ایکسپیرینس سے بھی ہم نے فائدہ اٹھایا اور ان کی جو مین پاورس سے ہم نے فائدہ اٹھایا اس کے ملزمان گرفتار ہوئے اور کتنے روز میں ہوئے اس کا صوراق کیسے ملا ہی اس کیس کو کیسے سولو کیا ای بی سی سی لی ہوئے بہت سے ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو میرے خیال میں ہم کو اپن لی نہیں بتاتے لیکن پیورلی اور ٹیکنیکل بنیادوں پر جیو فینسنگ آپ نے سنی ہی ہوگی جیو فینسنگ سے ہمیں صوراق ملا اور اس کے بعد ہم چلتے رہے اور اللہ تعالی ہمیں راستہ دکھاتا رہا اور یہ بارہ دن جو ہے اس میں وہ مغبی کو اغواہ رکھا گیا ہے اور ہمیں ایڈنٹی فائی اس کیس کو جس دن وہ مغبی اغواہ ہوا ہے بارہ ڈیسمبر کو ہم اکیس ڈیسمبر کو ویور کلیر کے یہ آٹھ لوگ ہیں جو اس کیڈنائپن میں مولد ہم نے بڑے زارے رسورسیز یوز گئے کراچی شہر میں اور کراچی شہر کے باہر ڈیفرنڈ ڈیسٹریکٹس میں جام شوروز ہیدر آباد سکھر اور کراچی شہر میں چار پانچ مختلف جگہوں پہ سیمیل ٹیلیسٹ ہم نے ریڈز کرنکٹ کیے تھے اور ڈیفرنڈ جگہوں سے ہم نے کچھ کامیابی ہوئی اور کس جگہوں سے ہمیں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ نہیں تھے لیکن الہمدللہ ہم بہت جلدی اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں گینگ کو اور دو ملزمان کو اریسٹ کرنے میں اور انیس لاکھ کے قریب ہم نے جو رنسوم اماؤنٹ ہے وہ بھی ریکاور کی ہائیڈ آؤٹ سے ہی ریکاور کی وہ گاڑی بھی ریکاور ہوئی جہاں پہ جس پہ حارس کو اغواہ کیا گیا تھا بہنس قلونی کا ایک دو کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر اس کو رکھا گیا تھا حارس کو بارہ دل اور گھر کے اندر نہیں رکھا ہے گھر کے اندر جو انڈرگراؤنڈ واتر ٹینک ہوتا ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا بارہ دن اور بڑا انہوں میں رکھا گیا تھا اور گاڑی بھی ریکاور ہوگی اور ویپن بھی ریکاور ہوگی اور جو انیس لاکھ وینسوم ماؤنٹ تھی وہ بھی ریکاور ہوگی اور ان کے قبضے سے اس وقت دو ہینڈ گرنیڈ بھی برامت ہوئے تھے کیونکہ ان کا بڑا کلیر تھا کہ اگر پولیس ہمیں پکڑنے آئے گی تو ہم پہلے پکڑے نہیں جائیں گے پولیس کو ہم ہائٹ کریں گے ہم جب وہاں پہ پہ پہنچے ہماری ٹیم پہنچی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کا تبادلہ ہوا اچھا خاصہ اور اس کے بعد ہم نے ان کو اریسٹ کیا اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہماری ٹیم نے اور ان میں سے اس وقت بوکے سے دو ملزمان فرار بھی گ جو ملزمان گرفتار ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہائرس کو کس طرح سے اغوا کیا اور یہ کس کی انفرمیشن تھی کوئی اس کا اپنا ساتھ ہی اس میں انوالمنٹ تھی یا کوئی باہر کے لوگ تھی یا کس طرح سے انہوں نے اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کیڈنیپنگ فررنسیم کی کیسیز ہوتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے رینڈم اور ایک ہوتا ہے ٹارگیٹڈ رینڈم یہ ہے کہ آپ نے جاتے جاتے ایک بندہ اچھا لگا گاڑی اچھی ل اس کو اٹھا لیا اس پر کوئی ریکنگ نہیں کی کوئی ورکنگ نہیں کی یہ ٹارگیٹڈ رینڈ تھا ٹارگیٹڈ سے بنا ہے کہ دو تین مہینہ پہلے سے اس پر یہ ورکنگ کر رہے تھے اور اس کی انفرمیشن بھی جس نے دی تھی وہ جو ہے وہ بھی ان کے سابق ملازمین میں سے تھا لیکن انفرمیشن کیڈنیپنگ میں جب بھی ہوتی ہے نا یا تو کوئی آپ کو فیملی کے ممبر دیتا ہے یا آپ کے ملازمین دیتے ہیں یا آپ کے محلے دار دیتے ہیں تو جو آپ کو ڈیلی بیسیز اس طرح سے ان کو پتاتا کہ یہ ایک بڑا بزنسمن ہے اور بڑی اماؤنٹ دے سکتا ہے اس ورکنس کے پچاس کرو پہ ڈیمانڈ بھی کی تو ملازمین جو تھے وہ بھی گرفتان ہیں دیکھیں ابھی انفرمیشن دیکھیں اس میں ایک ملازم تھا سابقہ ملازم ہے وہ اس کی ایڈنٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی اس کے علمہ پورے گینگ کی ایڈنٹیفیکیشن ہوگی ہے باقی آٹ لوگ کی ہوگی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کو ارشت کرتے ہیں ناظرین ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہے دیکھیں میرا یہی میسیج ہوگا کہ کیونکہ میں ابھی ہیڈ کر رہا ہوں ایڈیوالنٹ کرائن سیل کو جو کہ کیڈنیپیشن کو ڈیل کرتا تو کیڈنیپیشن کو ڈیٹیڈی میرا میسیج یہ ہوگا کہ آپ جن لوگ کو ٹرسٹ نہیں کرتے جو آپ کے فیملی کے کور ممبرز نہیں ہیں اس کے علاوہ اپنے مطلعے کے انفرمیشن کہ آپ کتنا کما رہے ہیں کہاں سے کما رہے ہیں آپ کا بزنس کہاں پہ ہے آپ کس ٹائم نکلتے ہیں کس ٹائم گھر سے واپس آتے ہیں کون سی گاڑی یوز کرتے ہیں کوشش یہ کریں کیونکہ بہت سے چیزیں آپ کی تو ہوتی ہیں جن کو آپ چھپا نہیں سکتے لیکن جو چیزیں آپ چھپا سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں ٹھیک ہے اور جو بھی ملازم آپ اپنے رکھیں اس کی پروپر جو ایک پروسیجر ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں اس کے آئی ڈی کارڈ اس کا موبائل اس کی فیملی کا بیگراؤنڈ وہ آپ کے پاس ہارڈ فارم میں ریکارڈ کے طور پر ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی نہ کوئی انٹوڑڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو سورہ ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے اگر آپ کوئی پروپرٹی کسی کو وہ کر رہے ہیں رینٹ آٹ کر رہے ہیں اس کا بھی پروپر ریکارڈ مینٹین کریں اور پولیس ٹیشن میں اس کو ریجسٹر کروائیں یہ ساری چیزیں جب آپ کو کوئی انٹوڑڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تب یاد آتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھی اور بینکنگ ٹرانسیکشن کا خیال رکھیں آپ کبھی بھی کسی کو اپنے ایک آنٹ پر بلا وجہ رینڈم کوئی بندہ کہتا کہ میں آپ کے ایک آنٹ میں اتنے پیسے بھیج رہا ہوں تو میں کل آپ سے کیش لے لوں گا تو اس کا بھی خیال کریں جس کو آپ نہیں جانتے ان پر ٹرسٹ نہ کریں مینگنگ ٹرانسیکشن نہ کسی کے آنٹ میں جس کو آپ نہیں جانتے بلا وجہ کریں نہ ہی کسی سے بلا وجہ اپنے آنٹ میں لے